السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سادہ اپنے بشمن میں غلط کام کر چکے ہیں نادانی ناسمجی میں وہ اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر کے اپنے نسوں کو پٹھوں کو بالکل کمزور کر لیا اب ظاہر سی باتیں کوئی چیز کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو طاقت پہنچانے کے لیے اس کو دوہ کی ضرورت ہوتی ہے غیظہ کی ضرورت ہوتی ہے دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو آج آپ کو ہم تین ہی چیز کے بارے میں بتائیں گے آپ کو دوا کے بارے میں بتائیں گے آپ کو فیجے کے بارے میں بتائیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کل جو پریشانی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ پریشانی آج اگر دیکھا جائے نوجوان لڑکوں کے اندر نوجوان شادی شدہ لوگوں کے اندر اسی پرسنٹ بیماری بڑھتی جا رہی ہے نمبر ایک چپ چپ پانی آنا نمبر دو بار بار پیشاب کا لگنا نمبر تین شگر پتن کی سمسیہ نمبر چار شادی ہونے کے بعد بھی نائٹ فول کی پروبلم نمبر پانچ اور جب وہ اپنے لائف پارٹن کے پاس جاتے ہیں اپنی وی کے پاس جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرتے ہی فوراں پانی چھوٹ جاتا ہے اب ایسی کنڈیشن آگئی کہ اب ان کے سر میں درد رہتا ہے وہ ٹینشن ما جاتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں اسی کے وارے میں بار بار تو دوستو ایسی کون سی دوا ہے جو ہماری اس بیماری کو بالکل جڑ سے باہر نکال دیں تو دوستو گھرائیے نہیں پریشان مت ہوئیے آج آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی لاجباب اور زبردست چیزیں زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزار روپے کے اندر تمہارا سارا سمانہ دائے گا اور ہزار روپے میں ہی آپ کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی تو دوستو اگر چاہتے ہیں آپ اپنی مردانہ کمزوری کو دور کرنا ٹائمنگ کو بڑھانا اور شیر پتن جیسی بری سمسیہ کو ختم کرنا ویریے کے پتلے پن کو گھاڑا کرنے کے لیے آپ اگر میڈیسن چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو لوگ ڈریکشن کی بات کرتے ہیں ٹائٹنس کی بات کرتے ہیں یا تناؤں کی بات کرتے ہیں کہ عمر چالیس سال بیس سال پچاس سال ہو گئی اور بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ڈریکشن نہیں آتا کئی کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں دوستو ہلانے سے بھی ڈریکشن نہیں آتا دوستو ایسی کنڈیشن بھی آپ کی ختم ہو جائے گی آج کے اس ویڈیو میں آپ اگر اچھے سے دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ پولو کریں گے تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں گیزہ کے بارے میں تو دوستو آپ کو گیزہ اور پرہیز یہ سب سے بین ہے جو میں پشت نمبر کے لے کر رہتا ہوں کیا آج کل کیا ہوتا ہے کہ آدمی دوہ دوہ کے اوپر لگ جاتا ہے گیزہ استعمال نہیں کرتا جس کی قرار اس کی بہت ساری بیماری ہے جو کی تو رہتی ہو پیسے بھی خرچ کرتا رہتا ہے دوہ بھی استعمال کرتا رہتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ اپنی غیزہ پر دھیان گئے اچھا خانہ کھائیے ٹائم سے کھانا کھائیے اور بادی چیزیں کھٹی چیزیں تلی بھونی چیزوں سے بازاری جو چکن ہوتا ہے اس سے پریز کریے آپ ایک بات دوسرے نمبر پر جو دوہ استعمال کرنی ہے آپ کو جو دوہ ہے یہ ہے ہیل اسٹرونگ پاورڈر ہاں دوستو یہ ہیل اسٹرونگ پاورڈر ہیں آپ کی مردانہ قوت کو بڑھانے کے لئے ہیں جن کا بیلے بلکل پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ ہیل اسٹرونگ پاورڈر کو استعمال کیجئے یہ آپ کی دھیرے دھیرے گھڑا کرنا شروع کر دے گا اور اس کے اندر کلر کی جو ماترہ ہے یعنی وائٹنس ہے بہت تیزی کے ساتھ میں گھر ہو جائے گی اگر شکرانو کی کمی ہے تو دوستو یہ وہی پروڈکٹ ہے جو آپ کے شکرانو کی تعداد کو بڑھائے گا اور آپ کے انفیکشن کو بھی ختم کرے گا اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر سفید مصری ہے سالب مصری ہے اکر کرا ہے اشوگندہ ہے ستاور ہے سنگڑا ہے بیج بند ہے تال مکانہ ہے کونچ بیج شد ہے گوند کیکر ہے سوف ہے لاجونتی ہے کشتہ تلی ہے دوستو یہ چیز ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو برابر پروپر طریقے سے ایک مہینہ دو مہینہ لے لیتے ہیں تو آپ کی شکر پتن کی سمسیہ کتنی ہی پرانی ہو بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو نائٹ فول دھات کی پریشانی ہو بار بار چکچے اور پانی آتا ہو تو بلکل ختم ہو جائے گا ویریہ پتلا ہو گاڑا کرنے کے لیے بے پناہ اور لا جواب میڈیسین ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے بات کریں تو یہ پروڈکٹ آپ کو ہر جگہ مارکٹ میں ایویلیبل ہے اگر وہاں سے ملے تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمکت کر کے مانگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہمارا جلال آور دوستو یہ جلال آور جو اس ٹائمنگ رکاوٹ دل اور دماغ کی کمزوری نس و پٹھوں کی کمزوری بعض آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کا زیادہ غلط استعمال کر کے اپنے شریف پر ایک برا سر ڈال لیتا ہے اور پھر ان کو اپنے لائف پارٹر کو خوش کرنے کے لیے انگریزی میڈیسن کا سہارا لینا پڑتا ہے جب ہی وہ جا کر کے سمبوب کر پاتے ہیں تو دوستو آج آپ کی خدمت پر ماجون جلال آور جو کی یونانی میڈیسن ہے اور یہ بھی آپ کو ہر جگہ پنسار کی دکان مل جاتی ہیں اگر وہاں نہ ملے تو اس کے لئے گئے نمبر پر سمکت کر سکتے ہیں مانگا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ماجون جلال آور اس پر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری اچھے اچھی میڈیسن ڈالی گئی ہیں اور اس کے اندر جتنی بھی میڈیسن ڈالی گئے ہیں اس کو اپر تھی سب لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جوش پیدا کرتی ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہے تناو پیدا کرتی ہے چاہت تاکہ اور اندر جو ہے ایک ٹوٹی پیدا کرتی ہے جس کو سنسیویٹی بولتے ہیں نا کہ آدمی کی جو پہنس کی گیپ ہوتی ہے اور بعض آدمی اس کو رگڑتا رگڑتا تھک جاتا ہے پھر بھی سنسیویٹی نہیں آتی ہے تو دوستو اس کے استعمال سے آپ کی سنسیویٹی میں بہت تیجی ساتھ رگو کر جاتی ہے جس کے قارن آپ ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہی فوراں ایریکشن آ جاتا ہے تو دوستو آپ ان دونوں میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے جتنی بھی کنڈیشن ہے مردانہ کمزوری سے ریلیٹن وہ سارے دور بھگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس میڈیسن کو یوز کر کے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں ہاں ان کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے نو سائیڈ ڈیفیکٹ ہے ہاں دوستو کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں تیسری چیز کے بارے میں جس کو میں دعا بات کر رہا دعا کہہ رہا تھا اور دعا کریں کہ اللہ اے مالک ہماری بیماری پریشانیوں کو ہمارے شریف سے نکال دیں اور ہمیں چوست اور اس طرح سے پھرتیلہ بنا دیں اور ہمیں ہمارے اندر طاقت پیدا کر دیں اور ہماری بیماریوں کو بلکل ختم کر دیں اس کے لیے آپ کسی گریب کی مدد کر سکتے ہیں اور اس سے دعا لے سکتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے دعا کرا سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کی میں نے آپ کو انفرمیشن دی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو پیلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو دوستو فی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ